بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنة الدائمت علی عدائیہم عدائی اللہ من یوم عداوتہم الیوم لقائی اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَا إِلَى الْخِيْرِ وَيَعْمُرُوْنَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ سلسلہ گفتگو عمر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق یہاں تک پہنچا کہ قرآن مجید کی نظر میں فریضہ عمر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب سے اہم بنیادی اور اساسی فرائز میں سے ہیں اب وہ تقسیم بندی جو تعلیمات اسلامی کے لیے کی گئی ہے حصول و فرو کی اور پھر فرو میں ہم نے اس کو آخر میں رکھا اور تدریجن اس کو حتی فرو سے بھی غائب کر دیا یہ باعث نہ بنے کہ مقام و حیثیت عمر بالمعروف ہمارے ذہنوں میں اسی طرح سے ہو جس طرح سے عملاً علمی طور پر یا عملی طور پر ہم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اور یہ کہ عمر بالمعروف حقیقت میں زمانت ہے نفاظ دین کے لیے خود ایک قانونی زمانت ہے اور قانون سے باہر دین سے باہر کسی ایسی تنفیذ یا نفاظ کے لیے ضرورت نہیں ہے علاق سے لیکن عملی طور پر انسان اس کا مقام بھی جان جائے اس کی حقیقت سے بھی عشنا ہو جائے اور پھر اس کے بعد عمر بالمعروف کے ذریعے وہ اقدار فرامو شدہ وہ امت میں اور معاشرے میں حاکم بھی ہو جائیں اس کے لیے سب سے پہلی چیز کی جو ضرورت ہے وہ بصیرت معرفت اور آگہی جو انسان عشنا نہ ہو معروف سے اور منکر سے یعنی انسانی اور الہی اقدار سے اور دوسرے لفظوں میں نظام دین سے نظام الہی سے وہ عملی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ عمر بالمعروف کر سکے یا نہ یعنی منکر کر سکے عمر اور نہی در واقع دو ذمہ داریاں ہیں انسان پر لیکن ان دونوں ذمہ داریاں سے احدہ برا ہونے کیلئے آگہی ضروری ہے جو انسان جاہل ہو نہ اس کو معروف کا علم ہو نہ اس کو منکرات کا علم ہو اور نہ عمر کا ڈنگ آتا ہو اس کو اور نہ نہیں کہ روش اس کو معلوم ہو عملی طور پر وہ اس قابل نہیں ہے کہ عمر بالمعروف کر سکے اور نہ ہی ان المنکر لیکن یہ آیا فریضہ ساکت ہو جاتا ہے اس انسان سے جس کو علم نہ ہو معروف کا اور جس کو علم نہ ہو منکر کا یا جس کو طریقہ نہیں آتا عمر کرنے کا اور جس کو طریقہ نہیں آتا جانتا نہیں ہے وہ نہ ہی کا طریقہ آیا عملن یہ فریضہ اس کی گردن سے ساکت ہے چھے بسا انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ چونکہ ہم نہیں جانتے عمر بالمعرف کیلئے آگہی کی ضرورت ہے معرفت کی ضرورت ہے جب شرط ہی نہیں پائی جاتی ہمارے اندر ہمارے عہدے سے بھی ہماری گردن سے بھی ساکت ہے یہ فریضہ یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور غیر مسئولانہ نظریہ ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو چونکہ عمر بالمعروف ونہ ہی ان المنکر حقیقت میں اہد اور ذمہ داری ہی کا دوسرا نام ہے بلکہ مسئولیت ہے اور مسئولیت پروری ہے مسئول پروری ہے غیر ذمہ دار انسان غیر مسئول انسان اس فریضے سے پہلے توہی کے لیے اور جان چھوڑانے کے لیے جو موقف اختیار کرے گا وہ یہ کہ چونکہ میں جانتا نہیں ہوں چونکہ مجھے معروف کا علم نہیں ہے پس مجھ پر واجب بھی نہیں ہے چونکہ معرفت شرط ہے علم شرط ہے اور جب کسی چیز کی شرط ہی نہ ہو وہ شہبی واجب نہیں ہے جیسے نماز نماز کے لیے آقل ہونا بالغ ہونا شرط ہے نماز کے لیے زوال کا ہونا طلوع ہونا فجر کا طلوع ہونا یہ شرط ہے اب جب کہ فجر ہی طلوع نہیں ہوئی تو میں کیوں کر نماز پڑھوں واجب ہی نہیں ہے مجھ پر نماز مثلا روزہ واجب ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں اب جب کہ ماہ مبارک رمضان ہی نہیں آیا تو میں کیسے روزہ رکھوں واجب ہی نہیں ہے مجھ پر چونکہ شرط ہے وجوب سوم کے لیے یا حج کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ انسان مستطی ہو انسان کے پاس مالی قدرت ہو مالی طاقت ہو بدنی طاقت ہو اب جب کہ میرے پاس مالی طاقت نہیں ہے تو مجھ پر حج واجب نہیں ہے لہٰذا عمر بالمعروف کے لیے بھی معرفت کی ضرورت ہے اور معرفت میرے پاس نہیں ہے پس یہ میری گردن سے ساکت ہے پس میں آسودہ ہوں میں راحت ہوں یہ غیر ذمہ دارانہ ترین عرض کیا تھا نظر ہے آفیت طلبی کے لیے مسلحت کوشی کے لیے مسلحت اندیشی کے لیے راحت طلبی کے لیے آسائش کے لیے یہ بہترین راہ ہے لیکن آیا یہ صحیح راہ ہے یہ خود ایک جہالت ہی کا نتیجہ ہے خود یہ تفکر ایک جہالت کا نتیجہ ہے واجبات کی شرائط دو ترقی ہوتی ہیں ابھی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس گفتگو کے اشاروں کے بھی فرصت نہیں ہے اتنا مختصر وقت میں اتنا وسیع موضوع ہم نے چھیڑا ہے شرائط دو ترقی ہوتی ہیں تحصیلی اور حصولی حصولی شرائط وہ ہوتی ہیں جو خود ہی حاصل ہوں ہمیں حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہم خود اٹھیں اور اٹھ کر ان شرائط کو پہلے حاصل کریں ان مقدمات کو پہلے حاصل کریں اور پھر وہ واجبات انجام دے ہوں ایسے نہیں ہے جس طرح سے نماز کے لیے شارط ہے نمازِ صبح کے لیے طلوعِ فاجر تو آیا آپ پر واجب ہے طلوعِ فاجر کرنا کسی پر بھی واجب نہیں ہے نہ آپ کے لیے مقدور ہے نمازِ زور کے لیے زوال شارط ہے واجب ہے آپ پر زوال واجب نہیں ہے یا حاج کے لیے استطاعتِ مالی شارط ہے تو آیا مالی استطاعت حاصل کرنا واجب ہے نہ خیر واجب نہیں ہے خود ہی اگر حاصل ہو جائے استطاعتِ مالی قدرتِ مالی تو یہ وجوب بھی آ جائے گا یہ حج میری گردن پر فریضہ بن کر آئید ہو جائے گا اس قسم کی شرائط کو جن کا حاصل کرنا ضروری نہ ہو خود ہی اگر حاصل ہو جائیں واجبات گردن پر آ جاتے ہیں ان شرائط کو کہتے ہیں شرائطِ حصولی ان شرائط کی بابت انسان بے شک دودھ پی کے سو جائے تھنڈا دودھ پی کر سو جائے خود ہی جب حاصل ہوں گی اپنے ہمراہ واجبات بھی لے آئیں گی یعنی مالی قدرت خود ہی جب حاصل ہو گئی میں تو کما رہا ہوں اب اسی کمانے کے دوران اگر ہو گئی حاصل ٹھیک ہے مجھ پر واجبات ہو جائے گا لیکن اگر نہ ہو سکا میں مالی قدرت نہ ہوئی تو یوں نہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے اندر کیوں مالی قدرت اور توانائی نہیں ہے پوچھا بھی نہیں جائے گا مجھ سے لیکن ایک قسم ہے شرائط کی جن کو شرائط تحصیلی کہتے ہیں آپ شرائط تحصیلی یعنی جس طرح یہ چیز واجب ہے آپ پر اس طرح وہ شرط بھی واجب ہے آپ پر جیسے نماز ہے اور وضو جیسے نماز ہے اور طہارت تو یوں نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھیں کیوں نہیں پڑھیں چونکہ طہارت نہیں کی آپ نے خب آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی اس لیے کہ طہارت نہیں کی سوال یہ کہ طہارت کیوں نہیں کی طہارت بھی تو آپ پر واجب ہے وضو بھی تو آپ پر واجب ہے پس وضو نہ کرنا بہانہ نہیں بن سکتا نماز نہ پڑھنے کے لیے چونکہ نماز بھی واجب ہے وضو بھی واجب ہے اس سے پہلے کہ تم نماز پڑھو پہلے وضو کرو البتہ کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی غسل کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اگر غسل واجب ہو تو پہلے اوہ تحارت حاصل کرو پھر آ کر نماز پڑھو یہاں کسی کی نہیں سنی جائے گی کسی کے ذمہ سے نماز ساقت نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ چونکہ مہین تحارت نہیں ہے میرا وضو نہیں ہے پس نماز بھی مجھ پر واجب نہیں ہے پہلے اٹھو وضو کرو آپ ہمارے بالمعروف میں معرفت شرط ہے لیکن شرط تحصیلی ہے نہ شرط حصولی ٹھیک ہے آج ہمیں نہیں یہ معرفت معروف کیا ہوتا ہے منکر کیا ہوتا ہے جاہلے ہم لیکن یہ جہالت عذر نہیں بنے گی بہانہ نہیں بنے گی یہ نہیں کہ سکتے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا معروف کیا ہوتا ہے منکر کیا ہوتا ہے خب سوال کیوں معلوم نہیں تھا آپ کو کس نے اجازت دی تھی کہ آپ کو معروف و منکر کا علم نہ ہو آپ کو اقدار سے آگا ہی نہ ہو آپ معروف و منکر میں تمیز ہی نہ کر سکتے ہو پس پہلے اٹھو معرفت حاصل کرو پھر آ کر عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر کرو اور نہ جاننے کی وجہ سے جب تک عمر بالمعروف ترک کیا ہوا ہے انسان مجرم ہے دو جورم ہیں ایک عمر بالمعروف نہیں کر رہا اور ایک معروف کا علم نہیں ہے اس کو ایک منکر کا علم نہیں ہے اس کو یعنی جب تک نماز کے لیے وضو نہیں کیا اس نے دونوں چیزوں کو ترک کیا ہوا ہے نماز چھوڑنے کا بھی مجرم ہے وضو ترک کرنے کا بھی مجرم ہے مگر ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے اگر نہیں جانتے ہو تو نہ جانتے ہو پرواہ نہیں ہے آپ کا نہ جاننا آپ کے لیے بہت مفید چیز ہے البتہ نہ جاننے سے ذمہ داریاں ٹل نہیں جاتیں ساکت نہیں ہو جاتیں صرف ہم اپنی جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے بلکہ جو نہیں جانتے ان پر دوری ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ایک جاننے کی ذمہ داری اور ایک جان کر اس پر عمل کرنے اور عمل کروانی کے لیے جو جانتے ہیں اور ہم نے بالمعروف نہیں کرتے ان پر ایک ذمہ داری ہے لیکن جو نہیں جانتے یہ نہ کہیں کہ ہم آسودہ ہیں چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے آپ پر دو ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں یہ ایک شرط ہے بس اشارہ کیا صرف اس کی طرف اگرچہ اس کی تفسیر و وضاحت کی ضرورت ہے دوسری شرط عمر بالمعروف کے لیے چونکہ عمر کرنا ہے آپ نے اور نہ ہی کرنا ہے آپ نے روکنا ہے حکم دینا ہے دستور فرمان صادر کرنا ہے آپ نے اور آپ نے دیکھا کہ حکم دینا فرمان دینا عمر کرنا یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں اس کے لیے قدرت چاہیے جس کے پاس قدرت نہ ہو وہ کبھی عمر نہیں کر سکتا مشورہ دے سکتا ہے التماس کر سکتا ہے خواہش کر سکتا ہے کسی سے تمنا کر سکتا ہے کسی سے لیکن عمر نہیں دے سکتا عمر کے لیے قدرت چاہیے آپ کو اس وقت اس ملک میں جو لوگ یا جو ادارے عمر کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ مقتدر ادارے ہیں قدرت مند ادارے ہیں جن کے پاس قدرت عمر موجود ہے اور جن کے پاس قدرت عمر نہیں ہے وہ آپ سے خواہش تو کر سکتے ہیں التماس تو کر سکتے ہیں لیکن عمر نہیں کر سکتے آپ کو اور ادھر سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم عمر کرو پس عمر کرنے کی اور نہ ہی کرنے کی دوسری شارت قدرت ہے پہلی شارت معرفت دوسری شارت قدرت ہے خب تو کیا پھر ہم آسودہ ہو جائیں سو جائیں ہم چونکہ ہم میں تو قدرت نہیں ہے ہم تو مقتدر نہیں ہیں ہمارے پاس تو اقتدار نہیں ہے ہم ضعیف ہیں ہم کمزور ہیں ہم ناتوان ہیں تو آیا یہ ناتوانی ہمارا عذر ہے یہ بہانہ ہے یہ بھی ویسے ہی ہے یہ بھی شرط حصولی نہیں ہے بلکہ شرط تحصیلی یعنی یوں نہیں کہ آپ بیٹھے رہو اگر خودی خود قدرت حاصل ہو گئی آپ کو پھر اس دن اٹھ کے امر بالمعروف کرنا یعنی بیٹھے رہو اگر خودی خود تحارت ہو گئی آپ کی تو اٹھ کے نماز پڑھ دینا لیکن اگر خود بخود تحارت نہیں ہوتی تو آپ پر نماز واجب نہیں ہے چونکہ نماز کی شرط ہے تحارت اور آپ کی تحارت نہیں ہے وہاں پر آپ اٹھتے ہیں باقاعدہ تحارت کرتے ہیں چونکہ شرط تحصیلی ہے نہ شرط حصولی جس طرح علم حاصل کرنا واجب ہے اور علم حاصل کر کے پھر اس کے مطابق امر بالمعروف کرنا اور نہی کرنا یہ واجب ہے چونکہ جب تک معروف اور منکر کا علم نہ ہو جائے ممکن نہیں ہے کہ ان کے مطالق امر اور نہی کی جا سکے اسی طرح جب تک انسان کے اندر قدرت موجود نہ ہو امر نہیں کر سکتا انسان نہی نہیں کر سکتا انسان وگر ایک کمزور انسان دستور دے سکتا ہے کسی کو ایک ضعیف انسان ایک مغلوب انسان دوسری شرط ہے قدرت بہانہ نہیں کرنا کہ ہم مستضفین تھے جہنم کا ایک مقالمہ بہت خوبصورت دو طبقوں کے درمیان مستقبرین اور مستضفین کے مابین قرآن نے نکل کیا ہے مستقبرین مستضفین سے پوچھے دے کہ آپ کیسے آگئے جہنم میں ہم تو ظالم تھے ہم تو ستمکار تھے تم کیسے آگئے مستضفین کیا کہیں گے ہم ان کی وجہ سے آگئے ان ظالمین کے وجہ سے آگئے ظالمین کہیں گے اگر یہ بات ہے تو پھر ہم بھی آپ کی وجہ سے آگئے جہنم میں اگر تم کمزور نہ ہوتے ہم کس پر ظلم کرتے یعنی ظالم کے جہنم میں جانے کا سبب بھی کمزور بنے گا ظالم بقیدہ طلبکار بن جائے گا وہاں پر مظلوم سے وہ کہے گا اگر تم ضعیف نہ ہوتے میں تم پر ظلم نہ کرتا آج میں بھی جہنم میں نہ ہوتا خب یہ ان کا آپس میں ایک مقالمہ ہے یہاں پر اب فیصلہ دونوں کو سنایا جائے گا فیصلہ یہ ہے مستضف کو کمزور کو تمہیں کس نے کہا تھا کمزور رہو مگر کمزوری یہ قدر ہے کمزوری زد اقدار میں سے ہے نہ اقدار میں سے ضعیف ہونا یہ اقدار میں سے نہیں ہے یہ منکرات میں سے ہے نہ معروف میں سے کس نے کہا کمزور بن کر رہو کس نے کہا جھک کے رہو بھلے آپس میں جھک کے رہو آپس میں توازوں سے رہو قدرت ہوتے ہوئے گردن جھکا کے رکھو لیکن ظالم کے مقابلے میں ستمکار کے مقابلے میں حق نہیں پہنچتا یہ گردن جھکے حق نہیں پہنچتا یہ نگاہ جھکے حق نہیں پہنچتا آپ کو یہ زبان بند ہو ستمکار کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو انسان بھی ایک ظالم ستمکار سلطان کو دیکھے واجب ہے اس پر اس کے سامنے کلمہ حق ادا کرے کمزوری بہانہ نہیں ہے کمزوری سے یہ واجب کل نہیں جاتا اور پھر قرآن کا دستور ہے یہ سرین اقیم السلاة قرآن کا حکم ہے آت و زکاة قرآن کا حکم ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ یہ قرآن کا حکم ہے لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ یہ قرآن کا حکم ہے فَقْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ یہ قرآن کا حکم ہے سُومُو یہ قرآن کا حکم ہے قُطِبَ عَلَيْكُمْ السَّيَامُ یہ قرآن کا حکم ہے یہ سارے احکام تو ہم مانتے ہیں اور کسی کی مخالفت نہیں کرتے اگر روزہ نہیں رکھا قرآن کو آپ نے رد کیا ہے اگر نماز نہیں پڑی قرآن کو رد کیا ہے اگر حاج نہیں کیا قرآن کو رد کیا ہے تو قرآن کا جو فرمان بھی کوئی ٹال دے قرآن کو ٹھکرانے جھٹلانے اور ٹھکرانے کے مترادف ہیں یہ بھی تقذیب آیاتِ الٰہی ہے تقذیبِ عمرِ الٰہی ہے کسی ایک حکمِ خدا کا اگر انسان انکار کرے اعتقادن انکار کرے علمن انکار کرے عملن انکار کرے زبانی انکار کرے جس لحاظ سے بھی انکار کرے ایک آیتِ خدا کو جھٹلایا آپ نے اس حد تک انسان مقذبِ آیاتِ الٰہی ہے نماز کیوں بڑھتے ہو اس لیے کہ خدا کا عمر ہے روزہ کیوں رکھتے ہو چونکہ عمرِ الٰہی ہے پس عمرِ الٰہی بہت اہمیت رکھتا ہے آپ کے لئے تو پھر ایک اور بھی عمرِ الٰہی ہے کونسا عمرِ الٰہی فَعَئِدُّوا مَسْتَطَعْتُمْ مِنَ الْقُوَّةِ فَعَئِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ عَئِدُّوا لَهُمْ کیا عَئِدُوا یہ بھی عمر ہے نا عقیمو یہ بھی عمر ہے سومو یہ بھی عمر ہے یہ سب عمامرِ الٰہی ہیں عمر ہے دستور و فرمان اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کسی فرمانِ خدا کو جٹلائیں آپ اگر ہم نے ایک فرمانِ الٰہی جٹلایا اس حد تک ہم مقذبِ آیاتِ الٰہی ہیں تو خدا نے کیا کہا ہمیں کمزور بن کے رہو عمر یہ ہے کونو زعفا کوئی قرآن کی آیت ایسی بتا دے کہ جہاں پر ہمیں حکم دیا ہو کہ ضعیف بن کر رہو کمزور بن کر رہو ناتوان بن کر رہو پس کے رہو مغلوب بن کے رہو وَعَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ جتنی طاقت حاصل کر سکتے ہو کرو اس لب و لہجے کی کوئی آیت ہے نہیں ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ اقیمو مستطعتم جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھو یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ سومو مستطعتم جتنی جتنے روزے رکھ سکتے ہو رکھو نہ کہا کہ نہیں ہمیں پتہ ہے تم سال بار روزے رکھ سکتے ہو قوت ہے تم میں لیکن ایک مہینے کے رکھو یہ نہیں کہا کہ جتنے حاج کر سکتے ہو کرو ایک حاج کرو کافی ہے یہ نہیں کہا جتنا مال دے سکتے ہو دو جتنا خمس دے سکتے ہو دو نہ فقط پانچوائنسہ دینا ہے لیکن جب قدرت حاصل کرنے کی باری آئی اقتدار کی باری آئی طاقت کی باری آئی کتنی طاقتوار ہونا چاہیے انسان کو کوئی حد نہیں ہے مستطعتم جتنی حاصل کر سکتے ہو جتنا ممکن ہے آپ کے لئے جتنا آگے جا سکتے ہو اتنی طاقت حاصل کرو وَعَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةِ عمر ہے عائد دو واجب ہے آپ پر کیا گنیش رہتی ہے انسان کے پاس اور پھر عمر بالمعروف بغیر طاقت کے بغیر قدرت کے ممکن نہیں ہے لہٰذا آپ معصومین کی زندگی میں دیکھیں اقتدار طلب نہیں تھے یوں نہیں تھا کہ اقتدار کو اقتدار کے لئے چاہتے تھے اقتدار کو حکومت کے لئے چاہتے تھے اقتدار کو منصب کے لئے نہیں چاہتے تھے اقتدار کو دوسروں پر حکومت کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ قدرت کے بغیر عمر بالمعروف نہیں ہو سکتا قدرت کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا قدرت کے بغیر حدود الہیہ نہیں قائم ہو سکتی اس لئے اقتدار بھی تھا علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ حکومت یہ قدرت یہ صرف اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے عدالت برپا کر سکوں حق قائم کر سکوں ورنہ وہ قدرت جو قدرت ہو لیکن اس سے حق قائم نہ ہو وہ بھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بدتر ہے قدرت ذریعہ ہے وسیلہ ہے حدف نہیں مقصد نہیں ہے اور پھر صریح آیات ہے وَعَئِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةِ وَرِبَاتِ الْخَيْلِ بقیدہ بتایا بھی گیا البتہ اس زمانے میں چونکہ اصیل گوڑے جنگی گوڑے کہاں کہ قدرت حاصل کرو اب کوئی آ کر کہے کہ چونکہ غیر ذمہ دار جب انسان بن جائے تو ہر چیز کو پھر اپنے اس نفع میں لے لیتا ہے شاید اسی آیت کو کوئی اپنی گوشہ نشینی کے لیے بھی استفادہ کرے جس طرح سے ابن عباس کی توتکار ہو گئی مغیرہ کے ساتھ مغیرہ ایک عجیب کردار ہے تاریخ میں اور یقیناً نہیں بیان ہوا ابھی تک ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں مغیرہ نامی کون لوگ ہوتے ہیں مغیرہی کردار اور کریکٹر کونسی چیز ہوتی ہے اگر کھل جائے تو شاید بہت سارے مجھ جیسے مغیرہ نکلے اندر سے علیہ السلام نے کیا فرمایا ابن عباس کو منع گیا ابن عباس یا امار امار تھے چھوڑ دو اس کو اس کے ساتھ نہیں الجا کرو بڑی پکی پکی باتیں کرتا تھا یہ مغیرہ بڑی علمی دینی باتیں کرتا تھا یہ آیتیں پڑھتا تھا حدیثیں پڑھتا تھا علیہ السلام نے روکا کہا کہ اس کے ساتھ نہیں الجنا کبھی بھی کیوں فرمایا کہ اس نے علم دین پڑھا ہے اپنے معصیتوں کی توجیح اور تعویل کرنے کے لئے اپنے گناہوں کی تعویل کے لئے اس نے علم دین پڑھا ہے یہ نہیں کہا کہ اس کو کچھ نہیں پتا کہا کہ اس کو بہت کچھ پتا ہے لیکن یہ سب کچھ اس نے پڑھا ہے اس لئے کہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالیں اور یہ صحیح بات ہے اگر آپ ایک غلطی کریں اپنی غلطی کو چھپا نہیں سکتے لیکن میں ایک غلطی کروں گا بڑی آسانی سے اس پر پردہ ڈال دوں گا بلکہ بڑی آسانی سے اس کو این دین کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس طرح سے پیش کروں گا کہ آپ بھی غلطی کرنے پر رشکانہ شروع ہو جائے گا آپ کی بھی رال ٹپکنے شروع ہو جائے گا کہہ کاش ہم بھی جو ہی کرتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں مایوب اپنا عیب اس طرح سے چھپاتے ہیں کہ جن میں عیب نہیں ہیں ان کو بھی حسرت ہوتی ہے کہہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے ہیں اب بلا نسبت یعنی ممکن ہے کوئی ہو ہمارے عمیاء عیب نہیں ہیں لیکن ایک کام ہے یہ ہوتا ہے بس ہم بعض لوگ ہوتے ہیں سر پر بال نہیں ہوتے اب وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید عیب ہے حالانکہ نہیں ہے سر پر بال نہیں ہے پھر کیا کرتے ہیں ان بالوں اس گنج کو چھپاتے ہیں وہ جہاں پر بال نہیں ہے اتنی خوبصورتی سے یا خود یا کسی ڈریسر کی مدد سے وہ آ کر ادھر اطراف کے بال اس خوبصورتی سے اس سامنے والے حیثے پر ڈالتے ہیں کوئی وہ جن کے بال ہیں ان کو بھی پسند ہوتا ہے کہ کاش ہمارا سر بھی ایسے ہوتا وہ بھی حسرت کرنے لگتے ہیں مثلا باز عورتیں دیکھیں آپ ممکن ہے اس کا رنگ اچھا نہ ہو شکل اچھی نہ ہو کیافہ اچھا نہ ہو وہ جائے گی اتنی خوبصورتی سے اپنا چہرہ سجائے گی کہ کسی خوبصورت کو بھی حسرت ہونے لگتی ہے کہ کاش میں بھی ایسے ہوتی باز لوگ ہیں اس خوبصورتی سے اپنا عیب چھپاتے ہیں اس مہارت سے اپنے ایوب چھپاتے ہیں کہ وہ جو صالحین ہیں ان کو بھی ان کی بھی رالٹا پکاتی ہے کہ اے کاش ہم بھی ایسے ہوتے مثلا بزدل آدمی جب اپنی بزدلی کو چھپاتا ہے تو یود نہیں کہتا کہ بھئی مجھے ڈر لگتا ہے مجھے خوف آتا ہے خدا رہا رہنے دو آپ یہ بات نہ کیا کہے گا اپنی بزدلی کو کہے گا دور اندیشی کہے گا میں بہت دور اندیش آدمی دور تک سوچتا ہوں اب یہ جو شجاہ ہے نیڈر ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے فکر میں پڑ جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہے پس اس کا مطلب ہے میں اتنا دور اندیش آدمی نہیں ہوں اب اس کے موں میں بھی رالٹا پکنا شروع ہو جاتی ہے مجھے بھی دور اندیش ہونا چاہیے ایک بغیرت آدمی وہ کیا ہو جاتا ہے منکسر المزاج متوازے فروت نہیں آ جاتی ہے اس میں یعنی اپنی بغیرتی کو انکسار کا نام دیتا ہے اور انکسار ایک بہت اچھی صفت ہے اب دیکھیں جو غیرت مند ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے پھر مجھے بھی منکسر المزاج ہونا چاہیے یہ انسان کا ایک فن ہے انسان کا ایک تغیان ہے یہ عیب چھپاتا ہے اس طرح سے کہ عیب کو عیب نہیں رہنے دیتا منکر کو معروف بنا کے پیش کرتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے انسان کے ساتھ بڑی مہارت اور خوبصورتی سے دوسرے للچائی وی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اے کاش ہم بھی یعنی یہ نہیں کہتے ہیں ہم بھی مایوب ہوں ہم بھی ایسے ہوتے ہیں انپڑ آدمی عام آدمی گناہ چھپانا اس کے لئے مشکل ہوتا ہے کس دلیل سے چھپائے زیادہ زیادہ انکار کر سکتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا لیکن ایک عالم وہ یہ نہیں کہتا ہے میں نے نہیں کیا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا یہ میں نے کیا ہے اور یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ این دین ہے دین سمجھ کر کیا ہے اس کو اب دوسرے کی موں میں پانی آجاتا ہے کہ اگر یہ این دین ہے تو پھر مجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے یہ مغیرہ ان لوگوں میں سے تھا اپنے گناہ اتنی مہارت سے چھپاتا تھا اپنی غلطیاں اپنے عیب اس مہارت سے ان پر پردہ ڈالتا تھا کہ دوسروں کو حسرت ہوتی تھی کہ ہم مغیرہ جیسے کیوں نہیں حضرت علی علیہ السلام کو جب حضرت نے خلافت سنبھالی تو یہ آیا آ کر کہنے لگا کہ ممکن نہیں ہے آپ کی سلطنت میں معاویہ جیسے لوگ ہوں آپ کی حکومت میں آپ کی خلافت میں فلان فلان لوگ ہوں ان کو بالکل پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ ان کو آزل کر دیں حضرت نے فرمایا میرا تو پہلے سے ارادہ تھا یہ اب جب حضرت نے ان کو آزل کر دیا اب آ کے کہتا ہے کہ مناسب نہیں ہے مسئلہت نہیں ہے ابھی تو آپ مرکز میں مضبوط ہی نہیں ہوئے ابھی آپ نے اپنے اندر داخلی مسائل چھڑ دیں ابھی تو آپ کو باہر کے دشمنوں سے نپننا چاہیے تھا ابھی تو سردیں ہماری مضبوط نہیں ہیں یہ اس کو کچھ دن اور رہنے دیتے آپ ادھر سے اس کو اکسایا ادھر سے اس کو اکسایا اور سب دین کر کے پیش کرتا تھا یہ اس کو امار کو من کیا کہ اس کے ساتھ نہیں الجو چونکہ یہ اس نے دین پڑا ہے فقط اپنے گناہ چپانے کے لئے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لئے لہٰذا یہی آیت ممکن ہے کوئی اسی سے کمزوری کو ضعیف ہونے کو ستم پذیری کو ظلم پذیری کو ایک قدر کر کے پیش کرے لوگوں کے سامنے وَعَئِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ کیا پیش کرے اس سے مراد قوت مانوی ہے انسان کو مانوی قوت مومن کی بڑی ہونی چاہیے صبر کی قوت مومن کی بڑی ہونی چاہیے برداشت کی قوت جتنی ہو سکتی ہے بڑھا ہو ممکن ہے کوئی بھلے جب کمزور آدمی ہوتا ہے تو آیات سے اسی طرح فائدہ اٹھاتا ہے نہ خدا نے سریعا فرما دی ہے کہ نہیں اس قوت سے مراد وہ ہے جس کا تعلق گوڑوں سے ہے وَرِبَاتِ الْخَيْلِ اسیل جنگی گوڑے تیار کرو وہ اس زمانے میں گوڑوں سے جنگ ہوتی تھی قوت سے مراد یعنی ہر وہ چیز جس سے آپ منکر کو دبا سکیں اور جس سے معروف کو آپ پھیلا سکیں ہر وہ چیز قوت میں شامل ہے زبان سخن کتاب قلم یہ سب قوت ہیں لیکن آیا یہ کافی ہیں عمر ہو سکتے ہیں ان کے ذریعے قلم کے ذریعے عمر نہیں کر سکتے آپ زبان کے ذریعے عمر نہیں کر سکتے آپ کون سنے تھا آپ کی بات جب تک آپ کے پاس قدرت نہ ہو جب تک آپ کے پاس قوت نہ ہو پس دوسری شرط عمر بالمعروف کے لیے قوت قدرت معرفت کے بات کیا عرص کیا تھا صرف اشارے ہیں یہ ابھی ان کو تمام شدہ ان باسوں کو نہ سمجھیں آپ یہ فیرست ہے عمر بالمعروف کے اندر موجود اناوین کی فیرست ہے صرف آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے اور پھر عمر بالمعروف در حقیقت انبیاء کے مقصد کی ایک تجلی ہے بیست کا ایک نمونہ ہے عمر بالمعروف انبیاء کو خدا نے مبعوث کیا اور باس کی بیست کی باس پہلے کی آپ کی خدمت میں بیست کس کو کہتے ہیں مبعوث کرنا یعنی اٹھانا اکسانا برنگیختہ کرنا بڑکانا کسی کو بڑکایا ہوا آدمی کچھ اور ہوتا ہے اور نارمل آدمی کچھ اور ہوتا ہے عام آدمی کچھ اور ہوتا ہے ہوتا ہے نا کبھی آپ بیٹھے ہوئے کسی ہی گھر میں بیٹھے ہوئے کسی نے دوسرے کو بڑکایا آپ کے خلاف اکسایا خوب برا اب اس کے تیور دیکھو اس کے انداز دیکھو اس کے نگاہیں دیکھو بڑکا ہوا آدمی ایک خاص انداز کا آدمی ہوتا ہے عام آدمی نا وہ ایسے نہیں ہوتا خدا نے انبیاء کو پہلے کیا کیا مبعوث کیا یہ نہیں کہا کہ ایک نبی کو خل کیا اور کہا کہ جو اس بستی میں کیا کرو جا کر خوب شادی کرو اس کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ جو آرام سے جیسے لوگ رہ رہے ہیں تم بھی رہو ایسا آدمی تو بڑکا ہوا نہیں ہوتا ایسا آدمی تو بڑکایا ہوا نہیں ہوتا ایسا آدمی تو اٹھایا ہوا نہیں ہوتا ایسا آدمی تو اکسایا ہوا نہیں ہوتا خدا نے مبعوث کیا ان کو مبعوث کیا کس لیے تاکہ یہ لوگوں کو مبعوث کریں جا کر لہٰذا دیکھیں نبی کو چین نہیں آتا تھا جب ایک نبی کو بڑکا دیا تھا خدا نہیں اب ساری دنیا اس کو کہتی بھئی کیا ہوگیا آپ کو کیا مشکل ہے آپ کی شادی چاہیے ہم مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی تمہیں پیش کرتے ہیں دیکھا نا بہت بڑکایا ہوا ہے بڑا اکس آیا ہوا ہے وہ بولتا ہے چپ نہیں کرتا آرام نہیں آتا ہے اس کو ہر جگہ بولتا ہے ہر جگہ بات کرتا ہے ہمارے مقدسات کے خلاف بولتا ہے ہمارے بدھوں کے خلاف بولتا ہے ہمارے اباؤ اجداد کو کیا کہتا ہے کہ غلط کام کرتے تھے عجب کسی نے اکس آ کے بیجا اس کو قریش کے خلاف بدھوں کے خلاف کیا کریں کہا دیکھیں یہ کیوں اتنا غصے میں ہے کیوں اتنا البتہ غصہ اور چیزیں بڑکایا ہوا خدا کا بڑکایا ہوا اور چیزیں کہا دیکھیں کیوں آرام سے نہیں بیٹھتا یہ شاید مشکل اس کی جیسے کہتے ہیں جوانی میں جب جوان ہو جائے استاد تھے ہمارے ایک وہ کہتے تھے کہ جب دیکھو جوان آدمی گھر میں برطن توڑنے لگتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ حقیقت میں مقصد اس کا کچھ اور ہے اور جو والدین سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اس کی یہ زبان چھوٹے بین بائیوں کو مارنا شروع کرتا ہے جب گھر میں برطن توڑنے شروع کرتا ہے دروازے زور زور سے جب بند کرتا ہے وقت کچھ اور آ پہنچا ہے یہ بھی بڑک جاتا ہے نا اکسایا ہوا ہوتا ہے لیکن کس کا اکسایا ہوا ہوتا ہے والدین کو پتہ چال جاتا ہے وہ پھر اس کے لیے انتظام کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں وہ ساری بڑک نکل جاتی ہے اس کی بالکل آرام ہو جاتا ہے انہوں نے سمجھا شاید یہ جوان بھی یہ جو بدھ توڑنے لگا ہے یہ جو بدھ خانے توڑنے لگا ہے یہ جو معبود ہمارے بنائی ہوئے توڑنے لگا ہے شاید یہ بھی شاوت نے اس کو بڑکایا ہوا ہے کہا ہوں مکہ کی خوبصورت ترین لڑکی تمہیں پیش کرتے ہیں کہا شاید اقتدار مانگتا ہے حکومت مانگتا ہے پیسے نہیں ہے اس کے پاس مال دیا لالچ دی لیکن خدا کا بڑکایا ہوا خدا کا اکسایا ہوا کیا جواب دیا کہا کہ نورِ خدا ان پھونکوں سے نہیں بھجتا تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو میں پھر بھی اپنی زبان بند کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اس لیے کہ مجھے جس نے اکسایا ہے وہ میری خواہشات نہیں ہیں وہ میری انانیت نہیں ہیں بلکہ انانیت تو دبی ہوئی ہے کسی اور نے مجھے اکسایا ہے انبیاء خدا کے اکسائے ہوئے افراد خدا کے بڑکائے ہوئے افراد ان کا کام کیا ہے کہ جا کر انسان کو بڑکائیں انسان کو اٹھائیں انسان کو مبعوث کریں یہی سے فرق معلوم ہو جاتا ہے ایک مبعوث امت اور ایک زمینگیر امت ایک ایسی امت جو زمینگیر ہو مبعوث نہ ہو افسردہ مایوس ضعیف و ناتوان جب انسان کو بڑکا دیا جائے کسی منکر پہ پھر چپ نہیں ہوتا انسان اور کسی معروف سے سرسری گزرتا بھی نہیں ہے انبیاء خدا کے اکسائے ہوئے ہیں امت انبیاء کی اکسائی ہوئی جس امت کو کوئی نبی اکسا دے بڑکا دے پھر آرام سے ٹکتی نہیں ہے بیٹھتی نہیں ہے اور یہی معمہ تھا صدر اول میں جب یہ لوگ اطراف میں جاتے فتوحات ہوتی حملے کرتے سب حیران ہوتے کہ آخر اس قوم عرب کو ان حجازیوں کو کیا ہو گیا ہے یہ آرام سے سانڈے کھانے والے اپنی زندگیوں میں مشکول لوگ ان ناغہان اتنے بڑکی لے اتنے جوشی لے اتنے مبعوث اتنے اکسائے ہوئے کہ ٹکتی نہیں ہیں ایک جنگ سے پلٹتے ہیں دوسری پہ چلے جاتے ہیں ادھر سے پلٹتے ہیں کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں کیا ہو گیا ان کو ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ہوا یہ کہ خدا کے مبعوث کیے ہوئے ایک انسان نے ان کو مبعوث کر دیا مثال دی تھی آپ کے سامنے ابو ذر کی ابو ذر کو سب مشورہ دیتے تھے بھئی ذرا آرام سے بولو یہ خلیفہ ہیں یہ امیر ہیں یہ گورنر ہیں ان کے پاس طاقت ہے ان کے پاس قدرت ہے یہ جلا وطن کر دیں گے یہ آپ کو سزائیں دیں گے یہ آپ سے ساری زندگی چین لیں گے یہ آپ کو ربزہ میں اس طرح سے رولا رولا کے شہید کریں گے یہ آپ کو تنہا کر دیں گے لیکن ابو ذر پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کیوں کہ ابو ذر خدا کے رسول کا بڑکایا ہوا انسان تھا مبعوس انسان تھا مبعوس انسان پھر خاموش نہیں بیٹھتا عمر بالمعروف اور نہی ان المنکر اس انسان کے لیے ہوتا ہے کہ جو نبی کے ہاتھوں ایک دفعہ اکسایا جائے شہداء کربلا ایک مبعوس انسان کے ہاتھوں مبعوس ہو گئے تھے بڑکائے دیئے گئے تھے اکسا دیئے گئے تھے اس لیے بیٹھتے نہیں تھے آرام تھے اس لیے ان کو نیند نہیں آتی تھی اس لیے ان کو چین نہیں آتا تھا عمر بالمعروف صرف یوں نہیں جیسا ہم نے تصور کیا ہوا ہے یعنی ایک امت برخواستہ ایک امت برانگیختہ ایک امت قائم نہ ایک امت قائد ایک امت ساکت ایک امت خاموش عمر بالمعروف وجوب اس کا واجب ہے یہ جب انسان عمر بالمعروف کرے تو اس کا مطلب یوں نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے عمر بالمعروف کا وجوب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سکوت گناہ ہے خاموشی گناہ ہے بعض لوگ خوش ہے کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے ہم نے آج تک کوئی غلط بات نہیں کی بلکہ کیا کیا وہ اپنی زبان بند رکھی ہے یہ زبان بند رکھنا ہی گناہ ہے یہ سکوت ہی گناہ ہے امام حسین علیہ السلام نے جو امت کی اصلاح کا نام لیا امت میں خرابی اور فساد جو موجود تھا وہ یہی تھا ورنہ امت تو شراب نہیں پی رہی تھی امت حاج کر رہی تھی روزے رکھ رہی تھی نمازیں پڑھ رہی تھی لیکن امام کے نزدیک امت فاسد ہو چکی تھی کیا فساد تھا امت میں یزید کا فساد تو سب کو نظر آ رہا تھا امت کا فساد کسی کو نہیں نظر آ رہا تھا اس لیے کہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا روزہ نہیں رکھتا تھا شراب پیتا تھا شرابیوں کے گناہ سب کو نظر آتے ہیں نمازیوں کے گناہ کسی کو نظر نہیں آتے ہیں خوارج سجدوں کے نشان ان کے گناہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے اور علیہ السلام نے کہا بھی کہ یہ میں ہی ہوں جو یہ کام کر سکتا ہوں اور کسی سے یہ کام ہونے والا نہیں چونکہ یہ مقدس طبقہ ہے نمازی طبقہ ہے ان کے گناہ کسی کو نظر نہیں آتے یہ صرف علی دیکھ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے دور میں یزید کا فسق و فجور وہ تو سب کو نظر آ رہا تھا لیکن امام نے بڑھ کر یزید کے فسق و فجور سے بڑھ کر امت کا فساد بھی بام لیا کہا کہ یہ حکمران بھی فاسد ہے اور یہ رئیت بھی فاسد ہے دونوں کی اصلاح کی جائیں اصلاح امت اس بات پر دلیل ہے کہ فساد تھا امت نے فساد کیا تھا سکوت خاموشی مبعوث امت نہیں تھی برنگیختہ اور برخاستہ امت نہیں تھی لہذا حسین نے ان کو مبعوث کیا اور پھر آپ آگاہ ہیں کہ کربلا کے بعد یہ لوگ کس طرح اٹھ کر کھڑے ہوئے یہی امت کس طرح اٹھ کر کھڑی ہوئی آخری قطرہ خون تک بہا دیا انہوں نے البتہ وقت گزر جگہ تھا اس قطرہ خون کا جو دیر سے بہایا جائے کوئی فائدہ نہیں تھا لیکن یہ کام کیا انہوں نے بلاخر بڑک گئے بلاخر اکسا دیے گئے اور امر بالمعروف میں نہ ہی ان المنکر میں یہ کام پڑے لکھے لوگ کرتے ہیں انپنوں سے یہ کام نہیں ہوتا کیا شرائط امر بالمعروف کی شرائط کہا نا ایک معرفت اور پھر قدرت ہم میں نہ معرفت ہے نہ قدرت ہے بس کیا کریں بیٹھ جائیں آرام سے آپ کو تین جرم کی سزا ملے گی ایک امر بالمعروف نہ کرنے کی ایک معرفت کی ایک معرفت حاصل نہ کرنے کی اور ایک قدرت حاصل نہ کرنے کی ایک جرم زعیفی کی سزا ایک جرم جہالت کی سزا اور ایک جرم سکوت کی سزا یہ تین جرم امت کے جرم ہیں امت کے جرائم ہیں جہالت بیشعوری زعف کمزوری جو جان بج کر کمزور بن جائیں سب کچھ ہوتے ہوئے کمزور بن جائیں اور پھر ترک امر بالمعروف و نہ ہی ان المنکر پھر کیا کہا کہا کہ امر بالمعروف وہاں واجب ہے جہاں انسان کو کوئی ضرر نہ ہو نقصان نہ ہو جہاں انسان کو کوئی نقصان نہ ہو خب آیا دنیا میں یہ شرط اگر ہو امر بالمعروف کی کہ امر بالمعروف وہاں واجب ہے جہاں امر بالمعروف کرنے والے کو کوئی نقصان نہ ہو ذرہ غور کریں اس جملے پر اس شرط پر یعنی نماز وہاں واجب ہے جہاں آپ کو جھکنا نہ پڑے ایسی نماز پڑی جا سکتی ہے پھر جس میں رکوع نہ ہو نماز وہاں واجب ہے جہاں پر انسان کو پیشانی زمین پہ نہ رکھنی پڑے یہ شرط کوئی لگا دے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ پر اصلاً نماز واجب ہی نہیں ہے امر کرنا ہے نہ آپ نے خواہش کرنی ہے نہ التماس امر کرنا ہے اور امر کرنے میں پھر آپ ضرر بھی نہ ہو آپ کو یہ ہو سکتا ہے نقصان بھی نہ ہو آپ کو یہ ہو سکتا ہے امر کرے اور نقصان نہ ہو آپ مجھے کہیں کہ بولو لیکن آواز نہ آئے ایک تناقض ہے نا یہ ایک تضاد بیان ہی ہے یہ مجھے کہو کہ بولو لیکن آواز نہ آئے اگر میں کیا کروں پھر بولوں گی اور آواز بھی نہ آئے امر بال معروف بھی کروں لیکن نقصان بھی نہ ہو ضرر بھی نہ ہو یعنی اس کا مطلب ہوا امر بال معروف واجب ہی نہیں ہے پھر تو کیونکہ کون سا امر بال معروف آج تک ہے کہ جس میں انسان کو نقصان نہ ہو نقصان ہے کس کا آپ کے وقت کا نقصان ہے وقت ضائع ہوگا نا آپ کا کتنا قیمتی وقت تھا دکان پر بیٹھ سکتے تھے دفتر میں بیٹھ سکتے تھے اپنی تصویح پڑھ سکتے تھے دعا پڑھ سکتے تھے مناجات کر سکتے تھے ضرر ضرر تو ملا نا نقصان تو ہوگی ہے وقت کا سر کھپایا جا کے نقصان تو ہے آپ کا کم از کم نقصان آپ کی وقت کا ہے اور پھر اور نقصان بہت بڑا نقصان ہے امر بال معروف میں جب امر بال معروف کروگے جب امر کروگے جب سنا ہوگے تو سننی بھی پڑھیں گی آخر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی فقط سنائے یہ تو ہم ہے آپس میں یہ ہمارا دستور ہے کہ صرف ایک آدمی سناتا ہے دوسرے سنتے ہیں چونکہ یہ تو امر بال معروف تو نہیں ہو رہا نا یک طرفہ سنانا اس کو امر بال معروف نہیں کہتے یہ ایک طرفہ کروائی ہو رہی ہے میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ امر بال معروف نہیں ہے یہ تقریر ہے یہ مجلس ہوتی ہے لیکن جب انسان امر کرتا ہے کسی کو پھر سننی بھی پڑھتی ہے انسان سنا کے دیکھو انہوں نے سننی پڑھتی ہے یا نہیں تم ایک سنوگے وہ دس سنائے گا تم ایک سنوگے وہ دس سنائے گا خب پھر وہ کیا سنائے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کچھ سنائے گا پھر وہ آپ کی منشاہ کے مطابق ہو سب کچھ آپ کی رضا کے مطابق ہو سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہو سب کچھ ممکن ہے وہ آپ کی ساری اول و آخر ایک کر دے وہیں پر ظاہر و باطن آپ کا اکٹھا کر دے وہیں پر آپ کے وہ مرے ہوئے بھی قبروں سے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے سنائے گا وہ برپور سنائے گا نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا عزت کہاں گئی عبرو کہاں گئی وہ شان و شوکت کہاں گئی وہ جو آپ نے معاشرے میں ایک سٹیٹس بنایا تھا اپنا وہ ایک بچے کے آتھوں گلی میں ہو گئی نمہ ہمارے ایک استاد ہیں بزرگوار خدا حفظ کرے انہیں نام لینے میں بھی عرج نہیں ہے آپ چونکہ عبرت والا واقعہ ہے لہذا یہ وہ مثال دے رہوں سننے کی سنانی پڑتی ہیں سنانے کے لیے سننی پڑتی ہیں ایت اللہ شیف جواد تبریزی وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں ایک دفعہ کیاں ایک آدمی دیکھا ایک جوان ایسے اولفول بکرہ ہے گلی میں یہ اب آیت اللہ مجتحد مر جا انہوں نے کہا چلو میں اس کو عمر بالمعروف کرتا ہوں یہ خود انہوں نے درس میں اپنے سنائی بات ریکارڈ بھی ہے کہا کہ جب میں گیا اس کے پاس جا کر سلام کیا اس کو میں نے کہا کہ آپ جوان ہو خدا نے جوانی دیا ماشاءاللہ کتنا چیرہ حسین کتنا یہ جو اولفول تمہارے مو سے نکل گیا تمہاری شان ایسے نہیں ہے تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے نہ ہی کیا اس کو ان باتوں سے عمر کیا کہ تم اصلاح کرو اپنی وہ پلٹ کے کہتے ہیں ایک دفعہ اس نے مجھے سار سے پہنگ تک دیکھا تو کیا کہا اب دیکھیں کیا سننی پڑتی ہے انسان کو جو سنائے اس کو سننی کیا پڑتی ہے کیا کہا اس جوان نے پلٹ کر ایک آم ایک لوفر ایک لفنگے نے ایک گلی میں پرتے ہوئے ایک ایسے تم شیطان ہو اس شکل میں مجسم ہو کر میرے سامنے آگئے ہو دیکھو ایک فقی جب عمر کرتا ہے اس کو ایک بازاری سے یہ بات سننا پڑتی ہے اس کو یہ ایک بازاری کو یہ بات سنائی اب آپ خود دیکھ لیں ایران کی مثال دی نا آپ کو ایک ایرانی ایک فقی کی مثال دی اور ایک ایرانی جوان کی مثال دی ایک ایرانی آوارہ جوان کو ایک فقی نے ایک عمر بالمعروف کیا یہ جملہ سننا پڑا اب اس کا حال دیکھیں کہ جس نے تمام ایرانی آوارہ جوانوں کو عمر بالمعروف کیا اس کو کیا سننا پڑے گا اس کو کیا نہیں سنایا ہوگا اس کو کیا کچھ نہیں سننا پڑا ہوگا آیا اس کو نہیں تھا معلوم کہ جب میں سنوں گا تو مجھے سننی بھی پڑیں گی آپ کو تو معلوم نہیں ہے پیغامِ حاج پڑھیں حاجیوں کے نام امامِ امت کا پیغام پڑھیں اس میں اور حوزوں کے نام ان دو جگہوں پر ہیں وسیعت کی جوان طلباء کو امام نے وسیعت کی اس وسیعت میں ایک جملہ لکھا کہا کہ مجھے جو زخم لگے ہیں وہ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے نہیں لگے میرے جگر پر جنہوں نے جگر خون کیا ہے میرا وہ وہی لوگ تھے جن کو میں نے عمر بالمعروف اور نہ ہی ان المنکر کیا ہے یعنی جن کو سنایا ہے انہوں نہیں سنائی ہیں مجھے بھی اور یہ سننا پڑتی ہیں پیمبر اکرم کو مگر شاعر نہیں کہا گیا جادوگر نہیں کہا گیا کاہن نہیں کہا گیا ماذا اللہ کیا کلمہ بچ گیا تھا جو نہیں کہا گیا حتی اس حد تک کہ ناموس رسالت پر تحمت لگائی گئی عفق مبین سب سے بڑا کائنات کا جھوٹ باندھا گیا کہ نادانی میں کبھی بعض نادان اور جاہل وہ کبھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں نبی پر تحمتیں لگانے والوں میں آج بھی ہیں باز چونکہ نبی نے سنائی ان کو ان کے معبودوں کو ان کے سنم قدوں کو ان کی عبادتوں کو سنائیں انہوں نے بھی نبی کو واپس سنائی نقصان نہیں ہوئے نبی کا ضرر نہیں تھا آخر پیمبر اکرم خدا کو کہہ سکتے کہ خدایہ عمر بالمعروف کے لئے بے جائل لیکن اس میں تو نقصان ہوگا اس میں تو وقت ضائع ہوگا اس میں تو میری عزت و عبروزاری چلی جائے گی اس میں مجھے شاعر کہیں گے اس میں مجھے کاہن کہیں گے اس میں مجھے جادوگار کہیں گے اس میں مجھے کیا سے کیا نہیں کہیں گے تو آیا خدا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ضرر ہوگا نقصان ہوگا اس کے باوجود مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں عمر بالمعروف کروں خدا کی طرف سے جواب آیا ہے کہ اس لئے تو کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا تم سناو گے تمہیں سننی پڑے گی اور کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے عمر بالمعروف وہی کرتا ہے کہ جو جب سناتا ہے تو سننے کے لئے بھی تیار ہو وہ کیا کچھ نہیں سنائی ان کو حد اکثر حد اقل کم از کم نقصان وقت کا ہے اور کم از کم نقصان عزت و عبرو و حیثیت و شخصیت کا ہے عمر بالمعروف میں کوئی ایسا عمر ہے ہی نہیں ہے جس میں شخصیت پر اثر نہ پڑے آپ کی شخصیت پر تحمتیں لگائیں گے آپ کی شخصیت پر بلیم لگائیں گے آپ کی شخصیت پر بہتان باندیں گے آپ کے خاندان کے ساتھ آپ کی عزت و ناموس جو کچھ ہو سکا یعنی غرضی کے جس کو آپ سنائیں گے وہ آپ کو بھی سنائے گا اور جس طرح آپ سنانے میں کسی کی پرواہ نہیں کر رہے وہ بھی سنانے میں کسی کی پرواہ نہیں کرے گا آپ سنانے میں کسی مشکل کی پرواہ نہیں کر رہے کسی باطل کی پرواہ نہیں کر رہے وہ سنانے میں کسی حق کی پرواہ نہیں کرتا معاویہ نے کتنی جلی کٹی سنائیں علی علیہ السلام کو کتنی مدت تک سنائیں جب تک بنوہ میں یا کہ حکومت رہی عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک علی کو سننا پڑی سٹیجوں پر خطبوں میں سننا پڑی خطیبوں نے سنائی علماء نے سنائی ممروں میں محراب میں سنائی حسین ابن علی نے عمر بالمعروف کیا اُریدُ اَنْ اَنْ اَمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْحَا عَنِ الْمُنْكَرِ دوسروں نے یہی تو کہا عبداللہ ابن زبیر ہے کہا کہ نقصان ہوگا محمد ابن حنفیہ ہے کہا کہ ضرر ہے مولا اس کام میں سب بائے باری باری آکے کہا کہ نقصان ہے ضرر ہے کیا حسین ابن علی کو خود نہیں معلوم تھا اس میں نقصان ہے اور ضرر ہے بلکہ امِ سلمہ کو سریعا کہہ دیا مجھے معلوم ہے کہ اس میں نقصان ہے اِنَّ اللَّهَ شَاءَ اَنْ يَرَانِ قَتِيلَ وَاَنْ يَرَاهُنَّ سَبَایَا مجھے معلوم ہے کہ اس میں نقصان ہے چونکہ راہِ عمر بالمعروف ایک نقصان والا راہ ہے ایک ضرر والا راہ ہے جس میں انسان کو یہ ضرر برداشت کرنا پڑتا ہے مجھے اس میں فائدہ ملتا ہے کسی کو شخصیت بنتی ہے کسی کی اس میں تو شخصیت ختم ہوتی ہے کیا کیا انہوں نے پھر حسین ابن علی کے خلاف کن لوگوں کو لائے یہ نکتے آج تک ہم نے نہیں سوچے حسین ابن علی کے خلاف جب عمر بالمعروف کیا حسین ابن علی نے تو یوں نہیں تھا کہ لوفر لفنگے اور عباس شہر کے پکڑ کے اب عبیداللہ نے بیج دیں گے ہو حسین کے مقابلے میں نہ کس کو بیجا ساد ابن ابی وقاس اسلام کا ہیرو فاتح ایران قادسیہ کا ہیرو اسلام کا ساد ابن ابی وقاس وہ معروف جنگجو کہ کتنے فتوحات اسلامی اس کے رہین میں نت تھی ساد ابن ابی وقاس اتنا بڑا صحابی اتنا بڑا انسان لوگوں کے ذہنوں میں جس کی یہ حیثیت تھی اس کا بیٹا نصب کیا تھا عمر ساد کا عمر ساد ساد ابن ابی وقاس کا بیٹا ہے معلوم ہے آپ کو ساد ابن ابی وقاس کون تھا اس وقت آج نہیں آپ اندازہ کر سکتے کسی کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی آج ہیرو چیمپین مارڈل بچہ بچہ اس وقت ساد ابن ابی وقاس کا نام زبان پر لیتا تھا کہ جس نے قادسیہ فتح کیا تھا اس کا بیٹا انتخاب کیا اور یہ عمر ساد یہ ایک عالم بھی تھا کربلا میں نماز جمعہ پڑھاتا تھا یہ نماز جمعات امامت یہ خود کرتا تھا یہ یہ شخص سالار بنا کے بیجا حسین ابن علی کے خلاف یہ نہیں کہا کہ کوئی لوفر لفنگے اٹھا کے بیج دی ہے بدنام لوگ نہ ایسے لوگ بیجے جن کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے تھے ان کو بیجا حسین ابن علی کے خلاف اور پھر شرع مفتی آزم مفتی زمان کہا کہ قتل کا فتوہ لیکھو ادھر فتوہ دو تو اس نے فتوہ بھی دے دیا کیا فتوہ دیا کہا کہ حسین باغی ہے اور باغی کو قتل کرنا واجب ہے آیا نقصان نہیں تھا حسین ابن علی کے لیے اس نہزت ہے عمر بی المعروف میں باغی بن گئے اس رائے کربلا کو ہر دربار میں جب جاتے تھے لوگ کہتے تھے باغی آئیں جگہ جگہ حضرت زینب کو بتانا پڑا کہ ہم باغی نہیں ہیں اس تحمت کو اپنے آپ سے دور کرنا پڑا اس بہتان کو اپنے آپ سے دور کرنا پڑا حسین ابن علی نے نکلتے ہوئے فرمایا میں کوئی باغی بن کر نہیں آیا میں کوئی یاغی بن کر نہیں آیا یہ اتنا پھیلایا گیا سب سے زیادہ چیز شخصیت کشی عمر بل معروف کرنے کے لئے یہ پہلی قربانی جو انسان کو دینی پڑتی ہے وہ عزت و عبرو و ناموس و شخصیت کی قربانی دینی پڑتی ہے اس لئے تو کسی کی حمد نہیں پڑتی جہاں انسان کی عزت بچ جائے بہت سارے لوگ ہیں بارڈر پر لڑنے کے لئے تیار ہیں ابھی دیکھیں کشمیر کے لئے ایک تانتہ بندہ ہوا ہے کیوں؟ اس لئے کہ کشمیر میں جا کر لڑنے سے عزت بڑھتی ہے نہ کہ عزت کم ہوتی ہے کشمیر میں لڑنے سے اگر سابقہ کریکٹر ٹھیک نہیں تھا وہ کریکٹر بھی دب جاتا ہے اگر کشمیر میں گولی لگ جائے کسی کو شہید بن جاتا ہے وہ یہ شہادت جس سے عزت آتی ہو یہ شہادت اور ہے اور وہ کام جس سے انسان کی عزت جاتی ہو جس سے عزت پہ حرف آتا ہو وہ قربانی اور ہے کہاں اس شہید کا مقام کہ جو پہلے شہید شخصیت اور شہید عزت ہوا پھر شہید بدن ہوا اس شہید کا ایک اپنا الگ مقام ہے علی بن ابی طالب کو جب شہید کیا گیا تو شام میں باتیں انہیں لگیں کہا کہ علی شہید ہو گئے اب شہید میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کہہ دے تھے شہید ہو گئے کہا علی قتل ہو گئے لوگ پوچھتے تھے کہاں ہوئے کسی نے کہا مسجد میں کہا مسجد میں کیا کام تھا علی کا مسجد میں کیا کام تھا عمر بالمعروف کرنے والوں کو یہ بھی دن دیکھنا پڑتا ہے مسجد میں علی کا کیا کام تھا یعنی یہ تک لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا مگر آسان ہے عمر بالمعروف کرنا رسول اللہ نے عمر بالمعروف کیا نقصان اٹھایا ضرر اٹھایا اس درمیانی مدت میں عمر بالمعروف کے لئے کیا شرط رکھ دی گئی کہ عمر بالمعروف وہاں کرو جہاں پر نقصان کا خطرہ نہ ہو جہاں پر ضرر کا خطرہ نہ ہو حسین ابن علی نے یہ دیکھا کہ دین تو مٹی رہا ہے عمر بالمعروف بھی مٹ رہا ہے کیونکہ عمر بالمعروف کی شرائط ہی بدل دی ہیں انہوں نے عمر بالمعروف وہاں کرو جہاں تو میں نقصان نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے کہ نقصان نہیں ہو حسین ابن علی نے سب سے بڑا کائنات کا نقصان برداشت کر کے عمر بالمعروف کیا اور یہ بتا دیا کہ یہ شرط نہیں ہے عمر بالمعروف کے لئے بلکہ آپ کو لازمان نقصان اٹھانا پڑے گا پھر کیا شرط ہے حقیقت میں وہ کہتے ہیں نا کردے ہی تعبیر حرف بکر رہا خیش رہ تعویل کننے ذکر رہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں صدقہ ہم سے یہ نقصان نہیں اٹھایا جا سکتا ہم میں یہ جرت نہیں ہے عمر بالمعروف کو مسک کر دیا وہ جو شرط ہے عمر بالمعروف کے لئے وہ یہ ہے کہ آپ کے عمر بالمعروف کرنے میں مفسدہ نہ ہو فساد نہ ہو اصلاح ہونی چاہیے نقصان نہیں ہے شرط کہ آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے نا آپ کے کام سے فساد نہیں پھیلنا چاہیے آپ کے کام میں مفسدہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہے کہ آپ کے کام میں ضرر نہیں ہونا چاہیے آپ کے کام میں نقصان نہیں ہونا چاہیے نقصان تو ہوگا آپ کو عمر بالمعروف مال کے بغیر ممکن ہے جان کے بغیر ممکن ہے عزت کے بغیر ممکن ہے حتیٰ عمر بالمعروف کا ایک ایسا بھی مرحلہ ہے کہ جہاں پر عمر بالمعروف کرتے ہوئے جان بھی دے دو اپنی کہ حسین ابن علی نے یہی کام کیا اس سے بڑا نقصان اولاد بھی دے دی اپنی اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا آپ کا جب اقدار بدل جائیں جب نظام ہی بدل جائے یہ کہا مغیرہ جیسے نے دین کے ساتھ کیا کیا اپنے سکوت کی توجیہ کے لیے عمر بالمعروف کی شرط کیا رکھی تماشائیوں نے کیونکہ تماشائی وہی ہوتا ہے نا ڈرتا ہے جو وہ تماشا دیکھتا ہے دور بیٹھتا اپنے تماشا کو اسلامی بنانے کے لیے اسلامی تماشا یہ اسلامی تماشا یہ دین بن جائے عبادت بن جائے بہترین کام یہ ہے کہ تم چھپ کر کے اپنے گھر میں اٹھو اپنی تصویح پڑھو اپنے ذکر پڑھو اپنی مناجات پڑھو تم اپنی دعا پڑھو تمہیں کسی سے کیا لگے کوئی بیراہ ہے تو بیراہ ہے آپ تو ٹھیک ہیں لیکن یہ عمر بالمعروف نہیں ہے یہ سکوت ہے یہ تر کے فریضہ عمر بالمعروف ہے فقط ایک شرط ہے یہ کہ آپ کے عمر بالمعروف میں مفسدہ نہ ہو فساد نہ ہو تفرقہ نہ آئے اقدار مسمار نہ ہو اقدار پائمال نہ ہو چونکہ عمر بالمعروف یعنی اقدار کو احیاء کرنا اقدار کو زندہ کرنا اقدار کو متعارف کروانا اقدار پر عمل کروانا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عمر بالمعروف کو بہانہ کرا دے کر اقدار ہی کو دھبا رہے ہوں اقدار ہی کو مسمار کر رہے ہوں اقدار ہی کو پائمال کر رہے ہوں نہ یہ اجازت نہیں ہے یا عمر بالمعروف اس کی گنجاش نہیں ہے اور پھر یہ کہا جاتے کہ امر بالمعروف وہاں کرو جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ اثر ہوگا یقین ہے آپ کو کہ اثر ہوگا لیکن جہاں پر آپ کو یقین ہے یہ یقین نہیں ہے شک ہے آپ کو احتمال ہے گمان ہے کہ معلوم نہیں اثر ہوگا یا نہیں ہوگا نہ وہاں ضروری نہیں ہے امر بالمعروف وہاں کرو جہاں تمہیں یقین ہے یہ بھی وہی مغیرائی فکر ہے یہ امر بالمعروف میں شرط یہ ہے کہ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ میرے امر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت ممکن ہے نہ کرو تم یعنی جب یقین ادم تاثیر ہو اس وقت تم ممکن ہے امر بالمعروف نہ کرو لیکن جب تک آپ کو شک ہے کہ شاید اثر ہو یا نہ ہو جب تک آپ کو گمان ہے کہ شاید اثر ہو یا نہ ہو یا جب آپ کو یقین نہیں ہے لیکن یقین سے نیچے نیچے ہیں تاثیر کے بارے میں وہاں پر واجب ہے آپ پر امر بالمعروف کرنا یونی کہ حتماً تاثیر کا یقین ہو جب امر بالمعروف کروں نہ خیر فرق ہے نے ان دونوں یقین میں کسی جگہ آپ کو یقین ہے کہ تاثیر نہیں ہوگی اور ایک جگہ آپ کو یقین ہے کہ تاثیر ہوگی جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوگا وہاں پر آپ نہ کریں چونکہ بھی فائدہ ہے لغو ہے پتھر ہے دیوار ہے بینس کے سامنے بین بجانا ہے کہنا نہ کہنا ایک جیسا ہے جیسے حضرت نو کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اثر نہیں ہوگا یقین تھا عدم تاثیر کا خدا سے فرمایا کہ رب انی دعوتہم لیلن و نہارا میں نے ان کو دن رات بلایا لیکن میرے اس دن رات کے بلانے نے لم یزدہم اللہ فرارا ان کو دور ہی کیا جتنے میں نے قریب کیا اتنے دور ہوئی آخر کرکا توفانہ جائیں یہاں یقین ہو گیا تھا کہ اثر نہیں ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ حتماً تاثیر کا یقین ہو جب ہم عمر بالمعروف کریں ممکن ہے آپ عمر بالمعروف کریں تاثیر ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو احتمال ہے گمان ہے ایک فیصد دو فیصد احتمال ہے آپ کو کہ اثر ہوگا اسی ایک فیصد پر ہی رسک لے لو یہ وہ معاملہ ہے ضرور نہیں ہے ایک فیصد کافی ہے روزنا چاہیے نا انسان کو کام کے لئے بہانا چاہیے اکر خدا